موسیقی 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 تو شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور میرا ایک پارزل آیا ہوا تھا میں نے منگایا ہے ائر فرائر اور یہ میں لاسٹ ہیئر بھی منگائی تھی فیلپس کا میں نے بلوگ میں شیئر کیا تھا بٹ اس میں کچھ پرابلم آ گئی تھی تو میں اس ٹائم پہ چار سے پاس دن بعد میں نے اس کو ریٹرن کر دیا تھا تو اس کے بعد ابھی مجھے بہت زیادہ کوشلی نہیں لینا تھا مجھے مطلب تین چار اس کے نیچے ہی لینا تھا مجھے جروری تھا لینا اس لیے اور میں بہت زیادہ کوشلی پہ بھی نہیں جایا تھا کیونکہ دیکھو کچھ بھی نہ سن سمجھ کہیں لینا پڑتا ہے پیسے دیکھنے پڑتے ہیں کتنے میں منز ہو پائے گا کیا ہے تو میں ابھی منگائی ہوں اس کو میں بعد میں آپ لوگوں سے دکھاؤں گی اور یہ دوسرا برانڈ ہے فیلپس کا پہلے میں نے منگایا تھا بٹ وہ مجھے صحیح نہیں لگا تھا تو میں نے اس لیے دوسرا منگایا اس بار اور یہاں پہ میں پوہا بنا رہے ہوں یہ مورننگ کا ٹائم ہو چکا ہے مطلب یہ کل کا بلوگ ہے مورننگ ٹائم میں سوچے کہ پوہا ناشتے میں بنا دیتی ہوں تو رائی کڑی پتہ ہری میں چور ساتھ میں پیاز بگرہ سب کچھ ڈال کے میں نے بھون لیا ہے اس کے بعد مطر تھا پیکٹ والا مطر ہے تو ابھی میں نے کھولا ہے مطر میں نے ڈالا اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں تھوڑا سا نمک اور ہلکا سا ہلتی پورڈر میں نے اس میں ڈال دیا تاکہ کلر آ جائے یہ سب بھوننے کے بعد پوہا کو میں نے بھگو کے رکھ لیا تھا اور اس ٹنر میں اور اس کے بعد میں نے پوہا کو اس میں ڈال دیا ہے مکس کر لوں گی اور ابھی میں نے نمک بگر نہیں ڈالا ہے نمک اب ڈالوں گی جتنا مجھے لگے گا اس کی حساب سے ڈالوں گے اور چینی بھی ڈالوں گے نیبو ڈالوں گے اور میرے پاس ابھی پوہا مسالہ نہیں ہے پوہا مسالہ ہوتا ہے تو زیادہ صحیح لگتا ہے اور ابھی میں کشمش ڈھون رہی تھی تو میرے پاس فریج میں کشمش تھا جب بھی پوہا پہ چڑھاتی ہونا تو پوہا کا جو پرشاد ہوتا ہے کئی بار بچ جاتا ہے نہیں کھاتے ہیں تو میں اس کو نیک باؤل میں کٹھا کر کے رکھ دیتی ہوں تو پھر میں اس کو پوہا وگر میں ڈال دیتی ہوں تو یہاں پہ میں کشمش کو اور تھوڑا سا کاجو میں نے نکال دیا یہ کاجو کا ڈپا میں نے فریج میں ہی رکھا تھا اور یقین معنی ہے جب سے میں نے کاجو کے ڈپے کو فریج میں رکھنا شروع کیا ہے کاجو میں بلکل بھی کڑھا نہیں لگتا ہے ایک دم فریش رہتا ہے نہیں تو اس ٹائم تے کہ ایک مہینے ڈیر مہینے میں کڑھا لگ جاتا تھا لیکن اس بار نہیں لگایا then کاجو اور کشمش کو ایک جگہ کر کے اس کو میں نے دھو لیا ہے پھر میں اس میں ڈال رہی ہوں اور پھر مکس کر دوں گی last last میں ڈالوں گی تھوڑا سا شوگر کیونکہ یہ شوگر کے بینے مجھے بلکل پسند نہیں ہے پوہا اور ساکھ میں نیبو نیبو نہ رہے تو بھی مجھے پسند نہیں آتا ہے پوہا پتہ نہیں کیوں نیبو اور چینی سے نہیں میرے کو لگتا ہے کہ پوہا کا ٹیسٹ اچھا ہے تو یہ سٹنر تھا اس کے اوپر سے ہلکا سے سب سے پہلے نیبو کا رس نہیں چھوڑ لے رہی ہوں کیونکہ اس میں بیج ہوتا ہے تو بیج اس میں رہ جائے گا اس کے بعد بھی میں ڈائریک ڈال دوں گی اس طریقے سے صحیح رہتا ہے کبھی بھی نیبو ڈالو تو ایک ڈر نہیں رہتا ہے کہ بیج اس کے اندر چلا گیا تو بس یہاں پہ نیبو کا رس بھی میں نے ڈال دیا اس کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لے رہی ہوں اور آز میں نے آپ لوگ کے ساتھ فل پوہا کی رشپی شیئر کیے کہ میں کیسے بناتی ہوں لازت لازت شوگر ڈالو یا پھر شوگر پاورڈر جو ہے وہ ڈالو یہاں پہ ابھی نہ باہر یہ گئے ہوئے تھے تو کچھ لانے گئے تھے ہم دہی میں نے منگایا تھا کیونکہ جامن نہیں تھا میرے پاس تو یہ ساتھ میں ٹوفی لے گیا اور دیکھیں پوہا ریڈی ہو چکا ہے تینوں لوگ ہم لوگ کھا لیں گے یہ اکیلے کا ہے اینڈ شام کا کل کا ٹائم ہو گیا تھا ہم لوگ کہیں گئے تھے شاپنگ کرنا تھا مجھے بچ جس کام سے گئے تھے وہ کام ہوا نہیں تو اس کے بعد جب ہم آئے نا بس سامنے شاپ تھی اور اس پاس ایک دم رونے لگا کہ مجھے اس میں جانا ہے اس کو پہچانے یہاں پہ اکثر آیا کرتا ہے تو رونے لگا ہم کیا کرے ہمیں یہاں پہ آنا پڑا پھر اس کو تھا ہم نے پہنیر پوگوڑے مانگائے اور میرے کو وہ کھانا تھا دن کی تبیت کراب ہو گئی میرے ٹھیک ہوئی چکا ہے آپ کے لئے لگ رہا ہے لالو یہاں پہ دیکھ رہا ہے یہ آنکھوں میں چمک دیکھئے ہاں سپرش چوکلٹ بھی رکھا ہوا ہے اس لئے اس کا دھیان پورا ہی ہے چوکو پائی رکھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے یہاں پہ چوکو پائی ہے اور یہ سپرش ہے پانیر پوگوڑے اور پاپڑی چاٹ اور کئی بار ٹکی چاٹ بگر بھی کھا لیتی ہوں میرا فیبریٹ ہے پاپڑی چاٹ اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے گھر آ چکے تھے اور یہ راج کے ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے میں ابھی بنا رہی ہوں کھانا بنانے جا رہی ہوں جلدی جلدی ویسے میں تھوڑا کھا گیا تھا پیٹ بھرہ ہوا تھا اس لئے میں لیت کھانا بنا رہی ہوں یہ بوٹل میں گھر ہے میں نے واش کر کے رکھا تھا یہ درائی ہو چکا ہے پھر میں اس کا کیپ لگا کے رکھ دی رہی ہوں ایک تو ان کا بوٹل ہے اور ایک اس برش کا بوٹل ہے جو میں نے ابھی رکھ دیا ہے فریج کے بھگل میں رکھ دیتی ہوں کھڑھائی رکھ دیا ہے میں نے گرم ہونے کے لئے زیادہ ہی کھانا کھانا نہیں تھا تو میں بھی نہ سوچی کہ تھوڑا سا پانیر تھا جو ہومیڈ پانیر فریج میں رکھا ہوا تھا تو میں اس کا ہی بھجیا بنا دیتی ہوں بھجیا بھجی جو بھی آپ بولتے ہو اس کے لئے میں نے پانیر کو سائیڈ میں کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد پیاز لیسون یہ ساری چیزیں جو ہیں جو کھڑھائی گرم ہو رہا ہے اور دوسری ساری میں میں نے ملک بھی رکھ دیا ہے جو کل والا ملک تھا اس میں نے دو پہر میں ہی جامن ڈال دیا تو وہ مورننگ تک جم جائے گا لیسون کو تھوڑا سا ڈال کے کوٹ لے رہی ہوں اس سے ٹیسٹ اچھا ہاتا ہے وہ لیسون موہ میں نہیں آتا ہے انہیں تو سپوش نہیں کھاپاتا ان کو تو بڑا ٹیسٹی لگتا ہے ان کو سیدھا سیدھا لیسون دے دو تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے بہت سپوش نہیں کھاتا ہے انجرہ سا میں نے موسٹرڈول ڈالا اس میں ہریمچ ڈالی جیرہ ڈالی اس کے بعد میں یہاں پہ پیاز ڈال دے رہی ہوں پیاز ڈال کے بھون لوں گی اور پھر اس کے بعد میں اس میں اٹھ کر دوں گی لیسون کو اور لیسون میں چھوڑا کے رکھ دیتے ہوں کئی بھر نہیں بھی ہوتا ہے اس کے بعد میرے کو لگا پانیر تھوڑا سا کم پڑے گا تو میں نے مڈر ڈال دیا اس میں مڈر نکال رہی ہوں جو فروجر مڈر تھا اور میں نے باول میں نکال کے پانی سے واش کر لیا پھر میں اس میں ڈال دے رہی ہوں تھوڑا سا بھون جائے گا اس کے بعد میں پانیر کو ڈالوں گی اور تھوڑا سا ہی پانیر تھا لیکن ہم تینوں کھا لیں گے اور ساتھ میں میں نے شالٹ ویگرہ کٹ کر لیا تھا جیسے کھیرہ، ٹمانٹر یہ سارا کچھ میں نے کٹ کر لیا تھا اور یہ پانیر کے سلائسے جو تھے اس کو میں ہاتھ سے ایسے میش کر لے رہی ہوں اور یہ دودھ دے کے گر گیا بڑا مطلب گرتا نہیں ہے میرا دودھ لیکن کبھی کبھی یہ ایسا ہوتا ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ گر جاتا ہے نا پھر صاف کرو یہ وہ کام بڑھ جاتا ہے لیکن میرے کوئی دھیان نہیں آیا میں نے تم تیج پی رکھے اور پھر ادھر چڑے گئی تھی ٹی وی کے پاس جیسے آئی مطلب سبجی پیاز کو ایسے چلانے کے لیے اب تک دیکھ گر گیا اب کیا کرو اب اس کو صاف کروں گی تھوڑے دیر میں دیکھیں پانیر بھی ڈال کے میں بھون لے رہی ہوں اور جو تھوڑا سا کک ہو جائے گا پھر میں اس میں ڈالوں گی وہ تھوڑا سا سبجی مسئلہ ڈال دوں گی ہلدی پاودر ڈال دوں گی اور نمک ڈال دوں گے بس اتنے ہی اب میں سوچی کہ جب دودھ گی رہی ہیں تو ساتھ ساتھ کاؤنٹر ٹاپ کو بھی کلین کر لیا جائے تو کاؤنٹر ٹاپ کو بھی پوچھ لے رہی ہوں اور اس کے بعد پھر دودھ ایکسٹر جو بھی برتن تھے سب نے ہٹا گیا اور سنک میں ڈالتے چاہ رہی ہوں کیونکہ ابھی مجھے برتن کو بھی پوچھ کرنا ہے انڈی یہ پوچھنے لگے تھے کیا ہوا میں بولی کہ بس دودھ گیر گیا اب کیا کروں گلتی تو میری ہی تھی اب میں کیا کر سکتی ہوں تو کیونکہ جب یہ دیکھتے ہیں تھوڑی پریشان ہے پھر پوچھتے ہیں کچھ تو بات ہے مطلب پریشان لگ رہی ہے فیس سے ہی وہ کر لیتے ہیں دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں مجھے دودھ گیرا ہوا ہے اس کو میں ابھی پہلے ساف کروں بہت زیادہ دودھ نہیں گیرا تھا مطلب میں گیس کے نیچے نہیں گیا تھا اس کے بعد سارا کاؤنٹر ٹاپ اگر کلین کرنے کے بعد مجھے ہی سارے برتن بھی واش کرنے ہیں تو اس میں سے کچھ برتن ابھی مجھے تورن 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 واش کرنے ہیں جیسے پرش کا جو لنج بوکس ہے وہ میں واش کروں گی اور ساتھ میں جو تھالیا وگرہ ہے ابھی کم پڑ گئے ہیں اور یہاں میں دیکھ رہی تھی کہ گیس جل رہا ہے کہ یہ نہیں جل رہا ہے بس میں فٹاک سے تھالیا وگرہ کلین کرنے لگی ہوں دو چار باؤل مطلب ایک سنگ تو میں پورا ہی کلین کر دیتی ہوں نائٹ ٹائم میں ایک سنگ پورا کلین رہنا چاہیے میرا ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں اور جب بھی میں کچھن میں کام کرنے ہوں تو کاؤنٹر ڈاپ کلین کرتی ہوں اس کے بعد کام کرنا شروع کرتی ہوں مطلب ایک ہوتا ہے سب کی ہیبٹ آلاغ الگ ہوتی ہے ویسے ہی میری ہی والی ہیبٹ ہے اور بابو ادھر گھومنے میں لگا ہوا تھا کدھر جاؤں کیا کروں اس کو بس کچھن میں جب بھی رات کے ٹائم اگر تھوڑا سا لیڑ ہو جائے پھر وہ آکے دیکھتے ہیں ماما نے کیا بننایا کیا نہیں بننایا کیا بن رہا سب سے زیادہ ایکسائیڈ رہت ہے بن کیا رہا آج مجھے کیا کھانا ہے میں ہلتی نمک یہ سب ڈالنے کا ڈھائیم آ چکا تھا تو میں نے اس کو ڈال دی ہے اور مکس کر دی رہیں ایک منٹ پکانے کے بعد پھر میں گیس کو بند کر دوں گی ایک سنگ تو کھالی ہو گیا ہے اس کو میں اچھے سے سکربر کی ہیلپ سے ساف کر لے رہے ہوں اس کے بعد میں پانی سے ساف کر لوں گی کیونکہ کچھن کا سنگ اگر ساف سترا رہتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ میری ہیویٹ ہے ایسا لگتا ہے نا دن میں کلین کر دے رہا ہوں کچھن کے سنگ کو دینہ بھی جو بھی اور برتن تھے وہ سا میں نے واش کیا اور دینر وگرہ کر کے یہ آج مورننگ کا کلیپ ہے صبح اٹھی تھی ان کا پانچ بجے اٹھی تھی کانا وگرہ بنا کے لنچ دے دی تھی اس کے بعد پھر میں نہا دھو کہ ابھی پوچھا کر لی تھی اور ابھی ٹائم سات بجے کی آس پاس کا ہو رہا تھا نہیں سات نہیں سوری آٹ بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اور میں نے جھاڑوں پوچھا یہ سب کچھ کر لیا ہے اور دین ابھی میں تھوڑا ہال کو ٹھیک ٹا کر رہے ہوں اب اس پاس میں لگوں گی سب سے پہلے تو میں ہال ایریا کو ٹھیک ٹا کر لی رہے ہوں یہ سپاس کا چیئر ہے جس پہ وہ سٹڈی کرتا ہے رات کو سٹڈی کیا تھا ایسے ہی چھوڑ دیا تھا میں سوچ تھی انہوں اس کا کوئی جگہ بنا دوں لیکن کوئی جگہ نہیں بن رہا ہے اور یہ نا اگر میں ادھر بیٹھا اس کو بیٹھا دیتی ہوں پڑھانے کے لیے تو یہ گصہ کرتے ہیں بس اس کو سٹڈی چیئر پہ ہی بیٹھائے کرو پڑھانے کے لیے نہیں تو پھر کندھا جھوک جائے گا کیونکہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہے ان کا تھوڑا سا کندھا ایسے جھوک جاتا ہے بار بار مطلب وہ ہوتا ہے نا ہی بیٹھ ایسے جھوک کے کام کرنے کا ویسے تو بس اس پرش پہ یہ بولتے ہیں کہ اس کو ایسے نہیں بیٹھانا ہے ہمیں سپرش کو میں بھی برش کر آ رہی تھی ابھی تک نا دھوڑا بہت اس کا برش کرنے کا جو وہ ہے نا وہ سیکھ پتہ سیکھ تو لیا ہے لیکن وہ اچھے سے نہیں کر پاتا ہے پتہ نہیں کب تک مطلب کبھی کبھی لگتا ہے کہ کیا ہوگا آگے تو چلی فلس بلوک کو یہیں پہ انڈ کرتے ہوں ملتے ہوں نیکس بلوک